سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائے درخواستوں پر دوسری سماعت آج ہوگی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سوا بارہ بجے سماعت کرے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں آمیر سیدہ باسی سے جی آمیر دیکھئے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کر رہے ہیں وہ بینچ آج بارہ بجے سماعت کرے گا جو پینرل وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائزیسہ کر رہے تھے اور آڈیو لیکس جو مبینہ طور کے اوپر جاری کی گئی تھی ان آڈیو کے تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کمیشن اس بات کی خوج لگائے گا کہ یہ جو آڈیوز ہیں اور ایک پورا جو ایک گفتگو کی گئی ہے اس کا مقصد عدلیہ پر اثر انداز ہونا اور عدلیہ میں زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونا ہے اس کی تحقیقات کر رہا تھا جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکھنی کمیشن لیکن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے روک دیا تھا اس کمیشن کو کاروائی سے آج اس اہم مقدمے کی دوسری سماعت ہونے جاری ہے وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور اٹرنی جنرل کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کمیشن اپ کام جاری نہیں رکھ سکے گا گزشتہ روز وفاقی حکومت نے اس بینچ کے تین ججز پر اعتراضات کر دیئے ہیں اور ان سے استعداد کر دیئے ہیں تحریری طور کے اوپر کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال جسٹس مونیب اختر اور جسٹس اجاز الہسن اس مقدمے کی سماعت نہ کریں کیونکہ براہ راست بلواستہ یا بلاواستہ وہ اس مقدمے سے جڑے ہیں لہٰذا انصاف کے تقاضے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اس مقدمے کو نہ سنیں لہٰذا پہلے وفاقی حکومت کی اس درخواست پر سماعت ہو گیا جس میں انہوں نے ججز پر اعتراض کر رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس پر اعتراض کر رکھا ہے عمر بہت شکریہ آپ کا